عوض باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو ہمارا موضوع گفتگو ہے امام حسین علیہ السلام کا سفر مکہ سے کربلا امام علیہ السلام نے اس سفر میں مختلف سولہ منازل پر قیام کیا اور امام علیہ السلام نے ہر منزل پر مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی اور امام علیہ السلام نے اپنا پیغام لوگوں کو دیا وہ پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ امام علیہ السلام کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچا ہے کیونکہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا یہ وحد ذریعہ ہے ایک مؤثر ذریعہ ہے امام علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کا دوستو امام علیہ السلام نے جو تیسری منزل جہاں پر قیام کیا اور اس کو ذاتِ ارک کہتے ہیں اور یہاں پہ امام علیہ السلام کی ملاقات بوشر سے ہوئی اور امام علیہ السلام نے یہاں پہ اس سے گفہ کے حالات ریافت کی تو اس نے بھی باقی باخبر لوگوں کی طرح امام علیہ السلام کو بتایا کہ مولا کوفہ کے حالات درست نہیں ہیں اور کوفہ والوں کی تلواریں تو آپ کے خلاف ہیں مگر دل آپ کے ساتھ ہیں تو امام علیہ السلام نے اس کے اس تجزیعے کی بھی تائد کی ریاشی نے ایک اور واقعہ یہاں پہ نکل کیا ہے کہ ایک عراقی کہتا ہے کہ میں حج کے لیے جب جا رہا تھا تو اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ کر جلدی جلدی جانے کی کوشش کر رہا تھا تو میں ایک لکھ و دکھ سہرہ میں پہنچا جہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ خیمیں لگے ہوئے ہیں اسی مقام کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ خیمیں لگے ہوئے تھے جب میں نے دریافت کیا کہ یہ کس کے خیمیں ہیں تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ حسین ابن علیہ السلام کے خیمیں ہیں تب میں نے کہا کہ کیا حسین ابن علیہ علیہ و بطول کا فرزند جگرگوشہ رسول کے خیمیں ہیں تو مجھے بتایا گیا ہاں انہی کے خیمیں ہیں تو میں دارتا ہوا ان خیموں کی طرف گیا اور میں نے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ کونسا ہے جب مجھے بتایا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ فلان جگہ ہے تو میں امام حسین علیہ السلام کے جہاں پہ نشاندہ کی گیٹی خیمے کی اس کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے پہ بیٹھے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور سامنے امام علیہ السلام کے بہت سے خطوط پڑے ہیں اور امام علیہ السلام ان خطوط کا مشہدہ کر رہے ہیں ان خطوط کا متعلیہ کر رہے ہیں تو میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ میری جان آپ پر قربان میرے والدین آپ پر قربان آپ بتائیں کہ اس لکود سہرہ میں آپ کو اترنے پر کس نے مجبور کیا تو اس وقت مام علیہ السلام نے ان خطوط کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہ خطوط ہیں جو کوفہ والوں نے میرے پاس بھیجے ہیں اور مجبور کیا ہے کہ میں مکہ سے کوفہ کے طرف دوام ہو جاؤں تو اس وقت میں نے کہا کہ مولا یہ تو کوفہ والے آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور آپ کو جان کا خطرہ ہے میں اس میں آپ کی شہادت دیکھ رہا ہوں تو اس وقت مولا نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ یہ کوفہ والے بری شہادت میں حصہ لیں گے اور جب یہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضلیل و خوار کرے گا اور قوم سباہ کی طرح اللہ تعالیٰ ایک ایسے ظالم اور جابر شخص کو ان پر مسلط کرے گا جو لفظ ہیں لغت کے کہ ان کو لونڈی کے چیتنوں کی مانت وہ ضلیل اور خوار کرے گا تو اس مقام پہ امام علیہ السلام کی بلقات عراقی سے ہوتی ہے اور بشر سے ہوتی ہے تو آگے امام علیہ السلام چلتے ہیں اور باقی منازل کا احوال ہم آپ کے سامنے اگلی ویڈیوز میں رکھیں گے اللہ آپ کا حمد ناصر اللہ آپ کا حمد ناصر